اسلامی نظام ہے کیا؟ ضروری کیوں ہے؟ اس کو ذرا سمجھیں کیا ایک مسلمان یا اسلام کسی کے انڈر رہ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر ازان ہو جائے آپ کا بوس آپ کو بہت نواز نہیں پڑھنی اس تو ایک جو پختہ مسلمان ہے نا جس کو اس چیز کی اہمیت کا پتہ ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے جی وہ میں قیامت والے دن کہہ دوں گا کہ بوس نے منع کر دیتا اس لئے نہیں پڑھنی یا بوس آپ کو بنا تو نہیں کرتا کہہ وہ بھی مسلمان ہی یہ کہہ دے اچھا یار یہ جو assignment آپ کو دیئے نا یہ پہلے کر لو پھر اس کے بعد پڑھ لے نا آپ اس کو کہتے ہیں مغرب کی نماز کا time and time come میں مجھے نماز پڑھیں گے نہیں یار یہ زیادہ نہ بوس نے خودت مان پڑھی نہ اس کو پڑھیں تو آپ قیامت والے دن یہ نہیں ہے آپ وہاں پہ کہہ سکتے کہ میں اس وجہ سے دین سے دور تھا یہ اس وجہ سے عمر بالمعروف نیان المنکر نہیں کر سکتے عمر بالمعروف نیان المنکر کنتم فیرہ امت اخرجت لنا تم وہ لوگوں جن کو ہم نے دنیا میں دنیا میں بھیجا تھا تأمرون بالمعروف وطنحان المنکر تاکہ لوگوں کو نیکی کی دعوت اور برائی سے ہم کہہ رہے ہیں یہ سب وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور کس لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اللہ پر ایمان نہ ہوں اللہ پر ایمان کیا چیز ہے اللہ پر ایمان اس چیز کو سمجھیں ہماری روزمردہ کے معاملات انفرادی معاملات ہمارے خاندانی معاملات اجتماعی معاملات سبی اندر ہم مشرک بھنا ٹھیک ہم ہم مشرک شرک کرتے ہیں کیسے شرک کرتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی بات میں چھوڑے چھوڑے معاملات کے اوپر اسلامی شریعت کو پیسے کر دیوٹیں نہیں کرتے ہیں ہم اپنے سیاسی معاملات میں اپنے معاشی معاملات میں بہت زیادہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹی باتوں جھوٹ بولتے ہیں ہم اپنے انفرادی معاملات میں گوہ نمری کرتے ہیں ہم اپنے اجتماعی معاملات میں اپنے خاندانی معاملات میں لا پروائی کرتے ہیں اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا یا ایو اللہ دین آمن ہو لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم اندکر اللہ اے ایمان والو اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اپنے آپ کو علاقے میں ڈالیں یا ایو اللہ دین آمن ہو قو انفسکم واہلیکم نورا اے ایمان والو اپنے اہل و یال کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ہم کتنی پریکٹس کر رہے ہیں جہنم کی آگ سے بچھ لیں کیا ہم کوئی ایک ایسا کام اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مرنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں یا زندگی میں بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا جس وجہ سے مجھے جھنا چاہیے کوئی ایک کام بتائیں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں نے ایسی اولاد پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میرے لیے صدقہ جاری ہے اور تیرا نام لینے والی ہے جو تیرے اسلام پر ڈٹنے والی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جوڑنی بولنے والی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انسان کو انسانیت کی حیثیت سے گرانے والی نہیں ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے غلام اپنے نوکروں کے اوپر زیادتی کرنے والی نہیں ہے جو چھوٹی چھوٹی چھوٹے کاموں کی وجہ سے انسان کے بچوں کو پڑھانے اور علم دینے کی بجائے پیسہ کمانے کی درمی تھی یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں ہمیں اس چیز کا اندازہ بھی ہے ہمیں اس چیز کا علم بھی ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس سے لا پروا کیوں اس کے وجہ صرف یہی ہے ہمارا مقصد وہ نہیں ہے ہمارا مقصد آخرت کے تیاری نہیں ہے ہم مقصد کے آخرت کو ہم یہ کیا سمجھ رہے ہیں ہمیں کیا گمان ہے اس دنیا کے اندر ہیں اس کو اچھے سے گزارو آگے کس میں دیکھ رہا ہے اور یہ جو دماغ میں گمان ہے خیال ہے یہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے یہ بھی ہمیں دیا گیا ہے اس کے اوپر محنت کی گئی ہے میڈیا کے درو ٹھیک ہے یوٹیوب فیس بوک انسٹیگرام پیلیگرام سوشل میڈیا کے درو کیبل کے درو وی سی آر ٹی وی کے درو کتابیں لٹریچر کے درو آپ کے ڈریسنگ سینس کے درو آپ کے روز مررہ کے معاملات سودی نظام کے درو ہر چیز آپ کے اندر رائج نہیں ہے ہر چیز آپ کو جکڑ نہیں دیا گیا آپ سودی نظام سے نکل سکتے ہیں کیا آپ ٹیکس یہ جو آپ کو ہر چیز پر ٹیکس پڑتا ہے ٹیکس پڑتا ہے یہ کیوں ہے سودی نظام نہیں ہے پینکنگ سکنس سے نکل سکتے ہیں اس سے نکلنے کا کوئی حد ہوگا وہ حل کیا ہے وہ میں تلاش کرنا وہ حل کیا ہے وہ حل یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کے سامنے کھڑا ہو کھڑا ہونا پڑے گا کھڑا کیسے اسلامی شریعت ہم کہتے ہیں اسلامی شریعت اسلامی شریعت کیا ہمیں اس کے اہمیت کا اس کا انبادہ ہے کہ اسلامی شریعت ہوتا کیا نہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نہ ترجمہ پڑھتے ہیں نہ حدیث سے مطالعہ کرتے ہیں ہفتے بعد جمعہ پڑھتے ہیں وہ بھی جب امام صاحب دوسری اعظان دے کے مسلحے کھڑے گئے پھر باگے جاتے ہیں بڑا بڑا دمان نہ رہے ہیں ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے پھر بڑا 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 گئے جاتے ہیں بلکہ گھر میں واشنوم نہ آرے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آزان سننے ہوتے ہیں ہاں دو منٹ ہے ابھی ہوتا ہے اسے حالانکہ وہ امام صاحب کس لیے وہ آپ کا خطوہ دے رہے ہوتے ہیں آپ کی تربیت کے لیے تاکہ آپ اسلام کو سمجھیں جب آپ نے بھاگ کے نماز پڑھنے ہی جانا ہے تو اسلام کو کیا سمجھنا ہوں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اسلام اور نظام اسلام کیا ہے تو آپ کو بھر محنت ہو کرنے پڑے گی بغیر محنت ہو کرنے والا آپ کو بھی بغیر محنت کا تو آپ کو جنت ہی نہیں ملے یہ گمان ذہن سے نکال دیں کہ بغیر محنت کے بغیر کسی پریشانی کے بغیر تنگیل کے بغیر قربانی کے آپ کو کتنی بڑی جنت مل جانے ہیں تو جنت ہر کسی کے لیے نہیں ہے یہ ذہن سے نکال دیں جس نے کلمہ پڑھ لی ہے اس کو جنت مل جانے ہیں اس کو باتے کے چیز کو پوچھ نہیں ہے جو آپ جوز منا کے معاملات کرتے ہیں یہ سارے ادھر چھانٹی ہونے ہیں وہ جو کرامن کا تبین بیٹھے ہوئے نا وہ کیوں وہ لکھی جا رہے ہیں وہ یہ بھی تو گر سکتے ہیں مسلمان ہے بھئی کلمہ پڑھا اس کو رہنے تو نہیں لکھتے کبھی ایسا ہوا پوچھنے تو بھی چھوڑنا کچھ بھی پوچھنے تو آپ کا ایک ایک لفظ ایک ایک سوچ بھی لکھ رہے ہیں وہ تو نیت کا بھی پتہ چلتا ہے نیت کا بھی اجرم کرتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان جب کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے نیت کرتا ہے تو تب تک وہ لکھی رہی جاتی جب تک وہ کرنی لیتا وہ جب کر لیتا ہے اس کی صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے موسیقی